سوکھی بڑی خبر آپ کو بتا دے انکناگ کے کوکرناگ میں انکاؤنٹر جاری ہے ایک فوجی کرنل اور ایک میجر شہید ہوئے ہیں انکناگ کے کوکرناگ میں انکاؤنٹر جاری ہے اور ایک فوجی کرنل اور ایک میجر اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ اب بھی کوکرناگ میں انکاؤنٹر جاری ہے اور اس وقت جو انکاؤنٹر سے خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک پوجی کرنل اور ایک میجر اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں تو گڑول علاقے میں انکاؤنٹر اب بھی جا رہی ہے لیکن جو دکھت خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے انکاؤنٹر سائٹ سے آپ کو بتائیں کہ ایک پوجی کرنل اور ایک میجر شہید ہوئے ہیں انیس راشتری رائیفلز کی خیادت کر رہے تھے پوجی کرنل اور اس دوران اس انکاؤنٹر میں ملکے لیے اپنی جان نچھا ورکھی پوجی کرنل اور ایک میجر اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں انتناک و کرناؤنگ گڑول علاقے میں انکاؤنٹر اب بھی جا رہی ہے آپ کو بتا دے گی پوجی کرنل انیس راشتری رائیفلز کی خیادت کر رہے تھے اور اس دوران آپریشن انجام دیتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان نشاور کر دی پوجی کرنل اور ایک میجر اس آپریشن میں شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی مدسر جڑ چکے ہیں مدسر اس حوالے سے جانکاری دیں بلکل منظر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کافی ایک دکھت خبر ہے کہ جو ڈوٹی کے دوران جس طرح سے جو یہ آپریشن چڑھ رہا تھا آپریشن انجام دیا گیا چھوٹی پورسز کی طرف سے لیکن اس میں بری خبر یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے نہ صرف انڈین آرڈی کو بلکہ جمعہ پشکر پولیس کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو فور فرنٹ پہ تھے کرنل منپریت جو نائنٹین آر آر کے کمانڈنگ آرکسر تھے تو انہی کا یہ آپریشن تھا اور ان کے ساتھ ایسڈی پیو کوکرناک جمعہ پشکر پولیس کے بھی تھے تو اس کے علاوہ ایک میجر ہے جن کی جان بھی ملک کے لیے کام آئی ہے اور ان تینوں کا جو ہے یہ اس حملے میں جو ہے اس انکورٹر میں شنید ہوئے ہیں اور کلملا کر اگر دیکھا جائے تو کافی وسیع آپریشن ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا لگا تھا دن بر ہماری نظر اس خبر پہ تھی یہ گڑول کا ایریا تھا جہاں پر اسی سرچ پارٹی کو جس کو کمانڈ کرنل منپریت اور ایسڈی پیو کوکرناک کر رہے تھے تو اس پارٹی کو یہ خبر ملی کہ گڑول ایریا میں کچھ ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی ہے اور اس کے بعد جو کرنل منپریت اور ایسڈی پیو کوکرناک کی کمانڈ میں سرچ پارٹی وہاں پر گئی جو اتدائی وہاں پر ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے تو پرلیم نوری جو ہمارے پاس اطلاع آئی تو پہلے ہی ان گھول نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں یہ تینوں جو افسران ہیں بری طرح سے زخمی ہوئے اور اس کے علاوہ ایک آرمی جوان ہے جو اس میں زخمی ہوا ہے اور اس کو فیلحال ہاسپلائز کیا گیا ہے اور کل ملا کر چار جو سیکارٹی فورسز کے یہ افسران اور جوان تھے تو چار زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو ہاسپلائز لیا گیا اور حالانکہ جو ایزی بیو کوکرناک ہے ان کو ابھی ابھی کچھ دیر قبل ہی انکونٹر سپارٹ سے ریٹریو کیا گیا لیکن جو آرمی کے افسران تھے ان کو ہاسپلائز لیا گیا لیکن ان کی جان نہیں بچا پائے جو آپٹرز اور ابھی کیاگر ہم بات کریں گے تو آپریشن جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ ایزی آر ایف کی ٹی میں بھی ان کی خدمات بھی طلب کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو چوپر سرویسز ہے ان کو لگا تار دن بر جو ہے ان کی خدمات طلب کی گئی ان کی سرویسز لی گئی اور اس آپریشن کو جل سے جل اختام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہلی ٹیرین ہے کافی ٹاف ایریا ہے اور وسی رکبہ ہے جنگلات کا فورسٹ ایریا ہے اور جس کے وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کافی دکتیں پیش آ رہے ہیں سیکرٹی فورسز کو ملیٹنٹس تک پہنچ دیں اور ان کو نیوٹرلائز کرنے میں لیکن اس کے علاوہ جو ہے رین فورسمنٹ کافی منگائی گئی ہے اور یہاں تک کہ ایسی آر ایر 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 کی خدمات بھی طلب کی گئی اور اس کے علاوہ جو کمانڈوگ ہے پیرا ٹھوپورس ہے ان کو بھی وہاں پر لائے گیا ہے اور جو آپریشن ہے جلال وہ جاری ہے اور پورا علاقہ جو ہے وہ ابھی محاصرے میں ہے اور یہ کوش کی جاری ہے کہ جو وہاں پر ملیٹنٹ ہے جنہ نے پناہ لے رکھی ہے ان کو جل سے جل نیوٹرلائز کیا جائے اور ہم آپ کو بتا دے کہ جو یہ پورا علاقہ ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ فور فلنگ ایریا ہے جو شکر اتناک کا ہلی ایریا ہے اور جتنے بھی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور مزید جو کمک ہے مزید جو رین فورسمنٹ ہے رات کے لیے بھی وہ روانہ ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہمارے پیچھے یہ جو ہے یہ سندھن کا اشتوار انٹناک نیشنل ہائیوے ہے اور لگاتار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈین آرمی یا جمہور کشفیر پولیس کی مومنٹس ہے اس ہائیوے پر دکھ رہی ہے اور لگاتار یہ انکونٹر سپارٹ کی طرف جو رین فورسمنٹ ہے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈی جی پی دل باک سنگھ اے ڈی جی پی ویجے کمار اور جو جیو سی جو ففٹین کورپس ہے تو وہ بھی وہاں پر آئے جائے واردات پر اور اس کے علاوہ اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتے ہیں بلکل کافی مشکل ترین نیٹیرین ہے جیسے کہ آپ نے بتایا مدصر جو دخد خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے بوجی کرنل اور میجر اس آپریشن میں شہید ہوئے ہیں پر یہ آپریشن اب بھی جاری ہے اور مزید نفری بھی تینات کی گئی ہے مدصر بلکل جس طرح سے ہم نے کہا کہ کافی جو ایریا ہے اگر اسی جیوگرافی کی ہم بات کریں گے تو ایک وسیع رقبہ ہے ہمالیان رینج ہے یہ پاڑی رینج ہے اور وہاں پر یہ فورسٹ ایریا ہے اور اسی فورسٹ ایریا میں ان ملیٹنٹوں نے پناہ لے رکھی ہے اور جو ہی جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ فور فرنٹ پر تھے یہ تین لوگ جو صحیح ہو گئے ہیں تو جو یہ نزلک آگے تو لگاتار گولیاں برسائی گئی ان پر جو ملیٹنٹ وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد حالانکہ یہ کوشش کی گئی پورا ایریا جو ہے اس کو سیل آف کر دیا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر ملیٹنٹ ہے ان کو کسی نے کسی طرح سے کابو کیا جائے اور وہ وہاں سے رائے فرار اختیار نہ کر سکے اور اس کے لیے جو ہے جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے وہ اٹھائے گئے ہیں کافی جو اقدامات ہیں وہ ان پلیس رکھے گئے ہیں انتظامات ان پلیس رکھے گئے ہیں لائٹس جو ہیں رات کے وقت انسٹال کر دی گئی ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پورا جو علاقہ ہے وہ سیل آف ہی رہے جب تک کہ صبح جو ہے آپریشن پھر ریزیوم ہو جائے اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ پولیس یا پھر آرمی کی اگر ہم بات کریں گے یا پھر پیرمیلٹری فورسز کی تو جو بھی ان کی کمانڈ ہے جو عالی افسران ہے جو عالی قیادت ہے تو وہ خود اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں جیسا کہ دیائی جی ساؤت کشمیر رئیس محمد بٹ ہے یا ایس ایس پی انتاک ہم بات کریں گے وہ بھی ابھی فور فرنٹ پر ہے لیڈ کر رہے ہیں اس آپریشن کو اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپریشن میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے بلکل یہ لگتار کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن میں کامیابی حاصل ہو سکے بارہ تیرہ ستمبر کی درمیانی رات جو ہے یہ اطلاع ملی تھی اور اس کے بعد آپریشن شروع ہوا اور جن فوجی کرنل کی بات کر رہے ہیں وہ انیس راشش رائیفل کی قیادت کر رہے تھے اس آپریشن کے دوران وہ ملک کے لیے اپنی جان نشہور کر شہید ہوئے ہیں ابھی بھی جو ہے آپریشن جاری ہے اور آپ جس طرح سے مدصر بتا رہے تھے کہ جیوگرافیکلی کتنی مشکل یہ جگہ ہے اسی وجہ سے بھی ابھی یہ آپریشن جو ہے چل رہا ہے لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد یہ آپریشن کو ختم کیا جائے اور جو آلہ آفیشلز ہے وہ خود اس پورے آپریشن کو مانٹر بھی کر رہے ہیں مدصر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اگر اس ایریا کی ہم بات کریں گے جیس طرح سے ہم نے پہلے بلکل اگر اس ایریا کی بات کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کافی فار فلنگ اور پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور وہاں پر جس طرح سے ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع جو ہی ملی ہے حالانکہ جس طرح سے یہ بروقت کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ اگر پولیس کی بات کریں گے یا پھر آرمی کی بات کریں گے کہ جو ہی انپٹ ملا تو بینہ وقت گوائے ہی جو سرچ پارٹی تھی وہ روانہ ہو گئی انہی جنگلار کی طرف لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جس طرح کا جو کنڈیشنز وہاں پر تھی اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو یہ سرچ پارٹی تھی کہ وہاں پر ملٹنٹس اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان پر جو ہے ڈومیننس پاس سکے لیکن ایسا ہی ہوا اور جو ہی یہ سرچ پارٹی تھی وہاں پر پہنچ گئی اور ان پر جو ہے دعویٰ بول دیا گیا حالانکہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے سورسی کی ہم بات کریں گے تو کافی ریٹیلیشن بھی ہوئی کافی ریٹیلیٹ کیا جو سرچ پارٹی تھی لیکن جو ابتدائی جو پہلے پہل کی اگر جو ایکشن کی ہم بات کریں گے ابتدائی ایکشن کی تو پہلے ہی آوقات میں جو ہے ملیٹنٹو نے ان پر گولیا برسا دی سرچ پارٹی پہ جس کے نتیجے میں یہ تینوں افسران جو ہے بری طرح سے زخمی ہو گئے اور حالانکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس میں سے جو دو آرمی افسران تھے ان کو ہسپٹال جانے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی جانے نہیں بچائی جا سکی لیکن اب جس طرح سے آپریشن جن مراحل میں گزرا ہے تو کافی کٹنا یوں کا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو سگرٹی فورسز ہے لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رات پر جس طرح سے کارڈن جو ہے کارڈن کو قائم رکھا جائے اور پورا جو ایریا ہے وہ سی لاؤف ہی رکھا جائے اور کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہ ہو جہاں سے جو ملیٹنٹ ہے وہ خرار ہو سکے اور اس کے لیے جو اتضامات کرنے چاہیے تھے جس طرح سے جوائنٹ ایک سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے چاہے سی آر پی ایف کی اگر ہم بات کریں گے جمہور کشفیر پولیس جو کی فور فرنٹ پر رہتی ہے ہمیشہ اور اس کے علاوہ جو انڈین آرمی ہے ایک جوائنٹ مشتر کا جو حکمت عملی ہے جوائنٹ سٹریٹیجی ہے وہ اپنائی گئی ہے اور پورا ایریا جو ہے وہ اب بھی سیل آف ہے اور مزید جو ہے رین فورسمنٹ لگا تار جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ پورا جو علاقہ ہے اس کو کارڈن کرنا کافی مشکل ہے کافی دشوار ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے اور پورا جو ایریا ہے اس کو لگ بگ سیل کر دیا گیا ہے اور یہ کشت کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن کو جل سے جل اختام پذیر کیا جا سکے اب جس طرح سے اندھیرے کا وقت ہے اور اندھیرے میں جس طرح سے جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے جو سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجورز ہوتے ہیں تو انہی ایس او پیز کے تحت ہی جو رات بر ہے کاروائی کی جائے گی اور صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی جو یہ آپریشن ہے وہ پھر سے جو ہے ریزیوم ہو جائے گا خود اثر یہ بتائے جو ملٹرٹ وہاں پر ہے ان کے بارے میں کیا کو جانکاری مل رہی ہے کس تنظیم سے واوستہ کتنے لوگ ان کی شناخت کے بارے میں کوئی انپوٹ مل رہا ہو دیکھیں جس طرح سے اگر جو ہم پولیس کی بات کریں گے یا فرسکرٹی ایجنسیز کی بات کریں گے اس بارے میں کوئی بھی ابھی جو ہے ڈیٹیل شیئر نہیں کی ہے نہ ہی پولیس نے اور نہ ہی جو آرمی آف شیلز ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تین سے چار ملٹنٹ جو ہے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں لیکن محاصرہ جو ہے وہ برابر جا رہی ہے اور ان چار ملٹنٹس میں ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ فارنرز جو ہیں وہ شامل ہے اور کچھ جو لوکلز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا جو ہے سراغ لگایا جائے اور لگاتار جس طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے جو آلہ ادھکاری ہیں پولیس کے یا پھر فوج کے ان کے ایسا براہ راست طور پر بات کر سکے لیکن جس طرح سے ڈی جی پی دل باگ سنگھ سے ہم نے کوشش کی تھی بات کرنے کی لیکن انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے صاف انکار کیا اور یہ کہا گیا کہ ابھی جو ہے اس سٹیج میں انکاؤنٹر ہے جہاں پر کوئی بھی ڈیٹیل شیئر نہیں کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے اگر ڈیٹیل شیئر ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے جو آپریشنل پروسیجر سے اس پر پڑ سکتا ہے تو جو ہی یہ آپریشن جو ہے اختام پذیر ہو جائے گا تو ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور سکرٹی ایجنسیز بھی لگی ہوئی ہے کہ جل سے جل اس آپریشن کو انجام دیا جائے بلکل بلکل اور اس پورے ماملے کو لے کر کے جو ہے کنڈم بھی کیا جا رہا ہے دیپٹی ایس پی ہمائیو بھٹ میجر آشیش دھونک اور کرنل منفریت سنگ یہ وہ نام ہے یہ وہ ہیروز ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان نشہور کی ہے اور اس آپریشن میں انہوں نے یہ شہید ہوئے ہیں ملک کے لیے اور مدسر اس حوالے سے عمر عبداللہ فارق عبداللہ نے بھی کنڈم کیا ہے اور حالانکہ جو بھی سیاسی اختلافات ہو لیکن اس طرح کے معاملے میں جو ہے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مدسر بلکل اگر اس کی بات کریں گے تو اس وقت جو ہے کافی دکھت گھڑنا گھڑ گئی ہے اور اس پہ جو ہے لگا تار اب ریاکشن سامنے آ رہی ہیں عوامی حلکوں سے بھی اور سیاسی حلکوں سے بھی لیکن لگا تار جس طرح سے یقینی طور پر اب جو ہے ایک پولٹیکل ایشو بھی بن جائے گا کیونکہ جس طرح سے لگا تار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو جمہ کشیر میں ملٹینسی کا گراف ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے یقینی طور پر آئے اوپنر ہے اگر گراف کم ہو ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹس پھر کیوں رونما ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر اس پر سیاست جو ہے وہ بھی گرم آئے گی لیکن اس وقت جو ہے لگا تار کنڈولینس میسیجز اور کنڈم نیشن جو میسیجز ہیں وہ لگا تار آ رہی ہیں چاہے عمر ابلہ کی بات کریں گے یا پھر جو سیاسی آلہ لیڈران ہے سیاسی آلہ قیادت ہے یہاں کی جمہ کشمیر کی تو لگا تار اس حملے کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور لگا تار جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک معاملہ بن جائے گا کہ اگر حکومت اگر سرکار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملٹینسی کا گراف کم ہو گیا ہے تو لگا تار اس طرح کے جو معاملات ہیں اس طرح کے انکاؤنٹرز جاہے راجعور کی بات کریں گے یا پھر ادھر ساؤت کشمیر کے گڑھول کی بات کریں گے تو یہ بیک ٹو بیک دو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں تو یقینی طور پر اس پہ جو ہے اب سیاست بھی آئے گی لیکن ابھی کی جو بات ہے اس وقت جو ہے پوری قیادت جو ہے اعلی قیادت جو پولٹیکل قیادت ہے یا پھر اگر عوامی حلقوں کی بات کریں گے لگا تار تشویش میں مبتلا ہے اور لگا تار یہ میسیج آ رہی ہے جس کو کنڈم کیا جا رہا ہے اس حملے کو بلکل بلکل کنڈم نے کیا جا رہا ہے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں یہ وہ نام ہے جنہوں نے آج ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں کوکرناک انکاؤنٹر میں جو کہ ابھی بھی جاری ہے اور مزید فورسز کو بھی وہاں پر تینات کیا گیا ہے لیکن مشکل ترین وہاں پر تیرین ہے اور اب کیونکہ اندھیرہ بھی ہو چکا ہے اور وہاں پر اور بھی زیادہ اس وجہ سے مشکلیں بڑھ جاتی ہیں مدسر آپ نے ہمیں بتایا کہ کتنا مشکل وہاں پر ہوتا ہے آپریشن انجام دینا لیکن پوری کوشش ہے کی جاری ہے ہمیں اس ایریا کے بارے میں مزید بتایا کہ کس طرح کا یہ ایریا ہے کیا وہاں پر اس طرح کی انکاؤنٹر ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھیں اگر اس ایریا کی ہم بات کریں گے تو یہاں پر جو ماضی کی پاسٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو کافی سرگرم رہا ہے یہ ملٹنسی ہٹ ایریا رہا ہے یہ میرے خیال سے پہلا اپنی نویت کا پہلا انکاؤنٹر ہے جس میں اتنا بڑا ڈیمیج جو ہے وہ اٹھانا پڑا وہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس ایریا کی اگر ہم بات کریں گے فلحال کی پریزنٹ سیچویشن میں یہ ایریا کافی کام مانا جاتا ہے اور یہ پیسفل ایریا مانا جاتا ہے اور لگاتار پولیس یا پھر آرمی کی یہ کوشش رہتی تھی کی جو سدباونہ کے تحت جو پروگرام یا پھر سویک ایکشن جو پروگرامز ہیں پولیس کے ہوتے ہیں تو ان ایریاز میں وہ منقد کرتے تھے اور عوامی تالمیل اور جو سیکیورٹی فورسز کے بیچ جو تالمیل ہونا چاہیے تھا اس میں کافی جو ہے فروغ دیا گیا تھا لیکن اسی ایریا میں اس طرح کا جو انکاؤنٹر رونما ہونا یقینی طور پر ایک چنتا جنک بات ہے ایک تشویشناک بات ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے اور یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج بھی سامنے آیا ہے کہ اس طرح کے ایریا میں اس طرح کا بڑا انکاؤنٹر رونما ہونا یہ ایک بڑا چیلنج پیدا کر سکتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ پہلے پہل اگر نائنٹیز کی ہم بات کریں گے تو کافی متاثر تھا یہ علاقہ جو گڑول ایریا ہے یا پھر کو کرنا کا علاقہ ہے تو کافی ہٹ ہوا کرتا تھا ملٹینسی سے ملٹینسی گراب جو تھا وہ یہاں پر کافی زیادہ تھا لیکن جو ہی جو حالات میں یہاں پر بہتری آئی تو یہاں پر جو ملٹینسی کا گراب ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور یہ علاقہ جو ہے بلکل آج کام تھا کام مانا جاتا تھا پیس فل پورا ماحول تھا یہاں کا اور یہاں پر اس طرح کا انکونٹر رونما ہونا یقینی طور پر ایک چیلنج پیدا کرے گا سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس جیسے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ جو ہے کورڈنیشن میں رہتے ہیں جو یہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے سی آر پی ایف ایف یا آرمی ہے یا پھر جمہو کشفیر پولیس ہے تو یقینی طور پر آگے بھی ایک مشتر کا حکمت عملی جو ہے مرتب کرنی پڑے گی اس طرح کے ایریاز میں اگر اس طرح کے جو انکونٹر رونما ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے روکا جائے یا پھر ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکے جس طرح سے آج کا ڈیمیج ہوا تو یقینی طور پر جو حکمت عملی ہے اس میں بھی جو ہے تبدیلی لانے کی گنجائش ہو سختی ہے اگر جو سیکیورٹی فورسز آپس میں جو ہے یہ علاقہ اب اس طرح کا انکونٹر ہونا جس میں اتنی قیمت ہی جانے گئی ہیں تو کتنا بڑا کنسان ہے یہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے راجوری کا انکونٹر بھی تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کتنا بڑا کنسان ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے اور مزید اب اس حوالے سے سیکیورٹی اور کتنا چوکس رہے گی ہم بات کریں گے تو ساؤت کشمیر کافی مانا جاتا تھا ہارٹ بیٹا ملٹینسی تصور کیا جاتا تھا پہلے سے ہی اور ایسے میں اگر اب کی بات کریں گے جیسے شوبیاں کی اگر ہم بات کریں گے پھر کلگا میری آز کی بات کریں گے جو آج سے چار سال یا پانچ سال قبل وہاں پہ سیچویشن تھی آج اس طرح کی سیچویشن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیونکہ کافی کام کیا گیا ہے ملٹینسی کو خاتم کرنے میں اور جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے اور اب لگا دار جس طرح سے سرکار کی بھی یہ کوشش تھی کہ جو یہاں پر حالات ہیں ان کو پورا من بنایا جا سکے اور جو یہاں پر لگا دار جو لوکل ریکروٹمنٹس تھی ان میں بھی کمی آگئی ہے ان میں بھی فرق آگیا نمائیہ فرق آگیا ہے لیکن اس طرح کے انکاؤنٹرز پھر ایک بار جو ہے پورا جو معاملہ ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ اتنا بڑا انکاؤنٹر اگر کوکرنا گہریہ کی پاس کریں گے تو اپنی نویت کا پہلا انکاؤنٹر ہے یہاں پر اور ایسے میں وہ بھی تب جب یہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ پورا من ہے اور یہاں پر جو ہے ملٹنسی کا گراف داؤن ہو چکا ہے تو ایسے میں یقینی طور پر ایک نیا چیلنج پیدا ہوگا سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اگر اس طرح کے انکاؤنٹر جو ہے جیسے راجوری کا آپ نے ذکر کیا بلکل نیا چیلنج ہے اور اس طرح کا انکاؤنٹر جس میں اتنی قیمتی جانے گئے ہوئے بلکل جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے مدصر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اس خبر پر ہم اپنی نویت